مقابلے میں ایک بار پھر روشک بات دیکھنے کو ملے گی جہاں دوہزار آٹھ میں انڈر نائنٹین وشکپ میں ایک دوسرے کے خلاف سیمی فائنل میں کپتانی کر چکے ویرات کولی اور کین ویلیم سن آمنے سامنے ہوں گے دوہزار آٹھ کے مقابلے میں ویلیم سن پر ویرات بھاری پڑے تھے تو کیا ایک بار پھر ویرات یہاں بھی اپنے ویرودی ویلیم سن پر بھاری پڑیں گے یہ تو اب سیمی فائنل مقابلے کے بعد ہی پتا چلے گا حالانکہ اس بیچ میچ کا ہر کسی کو بے سبری سے انتظار ہے نو تاریخ کو بھارتی سوی ناؤسار تین بجے یہ میچ شروع ہوگا مہنے بار تنزلین مقابلے کو لے کر لکنو کے لوگوں میں زبردست اتصا ہے دیکھتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں ویرات کوھلی کی جو کیپٹنسی اس کو دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ ہنڈیٹ پرسنٹ انڈیا ورڈ کپ جیتے گی ٹیم پروپر کانپیڈنٹ ہے اور اب تک سارے میتز جیتے ہیں ایک شاید ڈراؤ ہوا تھا اور ساری جیتے ہیں اور ڈیفینیٹل ہم فائنل بھی جیتیں گے ہمارے روی سرما جو اسے میں سب سے اچھی فارم میں چلنا ہے اور دوسرے ویرات کوھلی کیر راہول اور دھونی ان کے علاوہ اور جو پریر ہمارے پریسر ہیں جو بولر ہیں بولر اور جو سپینر ہمارے جسے روین جڑیجا ڈیجیواندے چہل اور کلدی پیادو تو یہ سب کی وجہ سے ہماری ٹیم انڈیا ورڈ کپ ڈائی گی بلکل جیتے ہیں کیوں جس طرح سے روز سرما ہمارا سنچری بھی سنچری کیے جا رہا ہو بہوانی کرپا سے آگے دو میچیں اس میں بھی سنچری کرے گا ہمارا جو کیپٹین گرارٹ کو لی ہے وہ اچھا کرے گا کیونکہ ابھی تک اس نے سنچری نہیں چھوپائی ہے لیکن ان دو میچوں میں وہ جرور سنچری بناے گا اور اب بڑھیں گے آگے لیکن سپل اس وقت کی ہیڈلائن